بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر ٹیٹو بنوا لیا ہے تو نماز کا کیا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ اس پر دو تین باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں سب سے پہلے تو بخاری شریف کے روایت آپ کو سنا دو بخاری شریف روایت کا نمبر ہے پانچ سیدہ نو سو سینٹیز فائف نائن تھری سیون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ بہرحال ایک الگ چیز ہے اس پر کبھی مستقل ویڈیو بنائیں گے لیکن آگے ہے اللہ نے لعنت فرمائی واشمہ اور مستوشمہ واشمہ کہتے ہیں ایسی خاتون کو جو گودے جسم کو گودنے والی اور مستوشمہ کہتے ہیں اس خاتون کو جو کسی سے جسم کو اپنے گدوائے اس کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں اسی کو لئے کیا ہوتا تھا کہ سوئی وغیرہ سے کچھ ٹوچتے تھے وہاں سے خون آتا تھا کوئی کیمیکل بھر دیتے تھے وہاں داغ پڑ جاتے تھے اور وہ ہمیشہ کے لئے ہو جاتا تھا اس کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں گودوانا اور گودنا آج اس کی نئی شکلیں آگئے یا جی بجی طریقے سے کیمیکل ٹیٹو بنوانا ہے لوگ بنواتے ہیں اور نئے نئے کیمیکل نئے نئے ہتیار نئے نئے اوزار آگئے اس سے ٹیٹو بنواتے ہیں یہ سب اسی میں ہیں یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس میں لعنت کے مستحق ہیں وہ خاتون بھی یا وہ مرد بھی جو ٹیٹو بناتا ہے اور وہ مرد بھی خاتون بھی جو ٹیٹو بنواتی ہے یا بنواتا ہے سب اس میں آگئے باقاعدہ اس میں تو حالاکہ ٹیٹو بنانے والی اور ٹیٹو بنوانے والی دونوں کا اس میں ذکر ہے لیکن علماء نے اس کے شرح میں لکھا ہے کہ مرد بھی اس کے مستحق لعنت کے جو ٹیٹو بنواتے ہیں یا ٹیٹو بناتے ہیں ہم اسلام کو فالو کرتے دوست بزرگو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کی چیزیں ماننا پڑے گی کبھی کبھی ہم کو ہمارے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ ہمارا چاہتا ہے من کے ہم یہ کریں لیکن روایت میں اللہ کے نبی نے جب بول دیا بات غلط ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ غلط ہے اسی کا نام تو دوست بزرگو اسلام ہے جنت پھر ہم کو ملے گی کی نہیں یہاں پر رب چاہی اگر زندگی گزاریں گے تو آخرت میں من چاہے ملے گی اسی کو تو اسلام کہتے ہیں اسی کو تو دین کہتے ہیں اس میں غیر مسلم قوموں کی مشابہت ہے فاسقوں فاجروں کی مشابہت ہے مال کو ضائع کرنا ہے اسی طریقے سے ایزائے جسم ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یوٹیوب انوانے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں دوست بزرگو کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے لوگوں کے دیکھا دیکھیں ان ساتھی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اب دیکھئے جو ارادہ کر رہا ہے کہ میں ٹیٹو بنواؤں گا اس کو تو اپنا ارادہ کینسل کر دینا چاہیے جب اس نے اتنی بڑی وعیت سن لی ہے تو ٹھیک ہے بہرحال اگر کسی نے کروا لیا ہے ٹیٹو بنوا لیا اپنے جسم پر اور اس کو اب احساس ہے کہ یار میں نے ایک غلط کام کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ کسی ذریعے سے تھوڑی بہت تکلیف پہنچ کر اگر نکل سکتا ہے وہ مٹ سکتا ہے تو اس کو مٹانے کی فکر کی جائے لیکن اگر نہیں مٹ رہا ہے کوشش پوری کر لی ہے جسم کو مزید نقصان پہنچنے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے سچی اس کی نمازیں بھی ہو جائے گی جو بھی اذکار بغیرہ ہیں سب کچھ جو بھی عبادتیں کرے گا قبول ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں جب سچے دل سے احساس ہو گیا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو اس سے توبہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے جسم میں ٹیٹو بنا ہوا ہے تو میری نمازیں قبول نہیں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے آپ سچے دل سے توبہ کر لیں نہیں میٹ رہا ہے کوشش پوری کر لیں کوئی بات نہیں اس کو رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بارحال نمازیں پڑھیں اللہ سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلائے ہمیں دین حق پر چلائے حق ہم کو دکھائے حق پر چلائے باطل اللہ تعالیٰ ہمیں باطل ہی دکھائے اور باطل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے یہ کچھ آج کی موٹی موٹی باتیں تھیں ٹیٹو کے متعلق اس لئے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی اس گناہ سے حفاظت فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ